کہ نماز میں نفخ یعنی اس طرح سے مخناف اس میں صوت بھی نکلے عوال بھی نکلے یہ مقروض مگر اس سے نماز باقی نہیں ہو احمد اتنا مسلمانی نے کہا کہ ہم اسی مسئلے کو اختیار کرتے ہیں قال احمد اتنا منی انکریہ ابباد النفخ بی صلاة وقال ان نفخ لم یقضع صلاة وقال احمد اتنا منی و بھی ناکلو قال ابو عیسیٰ ورواغاهم عن ابي حمزت هذا الهدیث وقال مولا لنا يقال له رباه و به قال حدثنا احمد بن عبدالقوقی قال حدثنا حمد بن جاید الميمون ابي حمزت بهذا الاسناد نهره وقال ظلام لنا يقال له رباه قال ابو عیسیٰ وحديث سلمت اسناد ليس بلا سایان خويني وميمون ابو حمزت قال ابو عفو باقوا اس میں تو تمام خوقہ بستفرد ہیں کہ نماز میں ایسا پوکنا جس میں آواز بھی لکھلے یہ مقروح اس میں کوئی اختلاف نماز رہے گی یا ختم ہو جائے اس میں احناف کی جسا اب ہم یہ لکھا ہے کہ اگر آواز بھی لکھی تو اس سے غروب پیدا ہو یہ مسئلہ متفرح ہے آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے نماز میں کلام کی کچھ جائیش ہے ہنفیہ اس مسئلے میں ٹائٹ دوسرے حضرات دھیلیں وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ نماز میں کلام کی کچھ جائیش ہے دیگر آئیمہ ڈھیلیں ہیں ہنفیہ ٹائٹ ہنفیہ ٹائٹ اتنے ہو گئے کہ ان کے دو جلدیات ایسے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتے وہی جب آس میں ٹائٹ ہو جاتا ہے تو مسئلے تفری کرتا کرتا اتنا دور مسائل کو لے جائے گا ایک مسئلہ کے یہ ہے کہ اگر نماز میں کھنکھار آتے نماز باتی ہو جائے گا کیونکہ کھنکھا رہے گا تو سو پیدا ہو جائے گا نماز باتی ہو جائے گا اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں کھنکا اور سو پیدا ہو گئے نماز باتی ہو جائے گا یہ دونوں مسئلے آخنات کی یہاں ہیں مگر کوئی ہنفی نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے سارے کھنکھارتے رہتے ہیں امام بھی کھنکھارتا ہے تو کوئی نئی مسائل کو جانتا ہے نہ کوئی عمل کرتا ہے باقی حفظیتے ہنفی میں یہ دو مسئلے ہیں نماز میں کھنکھارنے سے نماز باتی ہو جائے نماز میں پھونکے اور اس میں آواز نکلے نماز باتی ہو جائے مگر میں نے بتلایا ہے کہ یہ مسائل در حقیقت اس مسئلے میں جو آخنات کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ نہیں نماز میں کلام بھی کوئی گل جائی تو کلام کا دائرہ یہاں تک لے گئے ایک آواز نکل گئے بھی کلام ہو جائے میرا خیال ہے کہ یہ ضرور سے زیادہ تفری کر دی یہ کلام اور چیز ہے یہ شکل اور چیز ہے اور چیز ہے دیکھو امام مالک کے یہاں ارسال ہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ کر نماز بڑھتے ہیں ٹھیک دوسرے امام کے یہاں وضع ہے اللہ اکبر یہ سنت تیسرا ہے اللہ اکبر یہ اختصار ہے یہ ممنون وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا قُرَيْغٌ قَالَ حَدَّسَنَا بُو سلامتان حشام بن حسان محمد بن سیرینان ابی حریرت انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحا ایو صلی الرجل مختصرا یہ اس مفائل ہے ساتھ کا زیر مختصرا یعنی کوکھوں پر یہ جو حصے ہیں یہ کوکھ کہلاتے ہیں کھاپ واو چھوٹا کھاپ اور ہاں کوکھ کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے کوکھوں پر نماز پر نائس بحجون منع کیا نحا ایو صلی الرجل مختصرا وَفِي الْبَعْبِ آنِ اِبْنَ اُمَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَا حَدِيثَ بِهُرَيْرَةَ حَدِّيثٌ حَسَنٌ سَخِيُونَ وَقَدْ كَرِيْهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِلْمِ الْإِخْتِصَارَ فِي السَّلَاةِ وَالْإِخْتِصَارُ نماز سے باہر کیا حکم ہے اس طرح سے کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے رہنا جیسے پموادے پر دھالی بلم کھڑے ہیں اس میں سے ایک کیوں کھڑا ہے یا اس طریقے سے کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلنا نماز سے باہر کیا حکم ہے کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا اس کے بارے میں تو کوئی روایت نہیں لیکن کوکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلنا جس کے بارے میں روایت لا رہے ہیں کہ شیطان کی جات وَقَرِهَ بَعْبُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَيُرْوَا أَنَّ اِبْلِي فَيْدَا مَشَى يَمْشِي مُخْتَصِرًا بَابُمَا جَافِي قَرَائِيَتِ قَبْلِ شَعْرِ فِي سَلَاةِ یہ مسئلہ پہلے صفحہ 35 پر آ چکا ہے اور وہاں میں نے یہ سب تفصیل بطلائی ہے کہ ہر ایوروپ میں اور دوسری جگہوں میں کچھ لوگ ہیں جو بالکل عورتوں جیسے لمبے بال رکھتے ہیں اور وہ عورتوں کی طرح اسے بانتے بھی ہیں اور یہ بطلائے تھا میں نے کہ یہ جو بال رکھنے کی ممانعتیں مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں اور میں نے المنحلل عدب المورود کا حوالہ بھی کیا تھا وہی مسئلہ مقرر وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحِيَ بْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْنَ جُرَيْجِنَا عِمْرَانَا عَبْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُولِي عَنْ عَبِي عَنْ عَبِي رَافِعٍ عَبُو رَافِعٍ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں یعنی غلام تھے حضور کی ملکیت تھے حضور نے ان کو آزاد کر دیا کچھ زمانے میں جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ آزاد ہو گیا جہاں جانا چاہے جا پابندی کچھ نہیں کی لیکن کچھ غلام آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے مولا کے ساتھی لگے رہے وہ اپنے مولا سے جدہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے وہ مولا سے ان کو محبت ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غلام آزاد کیے ہیں ان میں سے کوئی غلام آزاد ہو کر چلا نہیں گیا سب حضوری کے ساتھ لگے رہے ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارفہ کو حضور نے آزاد کیا تھا جبکہ حضور نبی بھی نہیں بنے حضور کو نبوت نہیں ملی اس وقت حضور نے حضرت زید بن حارفہ کو آزاد کیا تھا اور ان کے چچا اور بھائی لینے کے لیے آئے تھے مگر آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے چچا اور بھائی سے انکار کر دیا کہ میں گھر نہیں آؤں گا میں تو اپنے مولا کے پاس ہی رکھوں گا انہوں نے بتیرا سمجھائے مگر تیار نہیں پوچھا انہوں نے کہ بھائی تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہوئے تو انہوں نے اس وقت اس نوجوان لڑکے نے اس وقت نوجوان لڑکے تھے اور کتنے تھے کتنے بڑے ہوں گے گواہیت میں ہے کہ حضور نے ان کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لاکر اعلان کیا تھا کہ اس کو میں آج سے اپنا بیٹا بناتا ہوں تو جب گود میں کسی کو اٹھائیں گے تو پہ دس بارہ سال کا ہوگا کتنا ہوگا تو اتنی عمر کا بچہ آزاد کر دیا جانے کے لیے تیار نہیں تو ان کے چچا نے اور بھائی نے پوچھا کہ بھائی تو یہاں کیوں رہنا چاہتا گھر کیوں نہیں چلتا تو اس بچے نے کہا کہ میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ میں ان سے اب زندگی برا لگ نہیں ہونا جا جو ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی جو اسے پہلے کا قصہ ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ اب میں ان سے زندگی برا لگ نہیں ہونا جا یہ جملہ جب اس نے کہا تو پھر حضور اسے اٹھا کر کے کعبہ شریف میں لے گئے ہیں اور وہاں تمام مشریقی نے مکہ کے سرداروں کے سامنے حضور نے اعلان کیا ہے کہ آج سے میں زید کو اپنا بیٹا بنا سا تو حضور کے جتنے آزاد کی ہوئے تھے نبوت کے بعد نہیں نبوت سے پہلے بھی جن کو آزاد کیے تھے وہ حضور سے کوئی علم نہیں ہوئے زندگی بر ساکھی گئے اور ٹھیک عجیب اور غریب بات زکاة کے محکمے میں جو ملازمین ہیں ارامی لینالیہ وہ اگر مالدار بھی ہیں تو زکاة میں سے تنخالے سکتے ہیں زکاة کے محکمے میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اگر مالدار بھی ہیں تو بھی زکاة کے محکمے میں تنخالے سکتے ہیں لیکن حضور اور حضور کے خاندان کے لئے زکاة حرام ہے حتیٰ کہ حضور نے جو یہ غلام آزاد کر رکھے ہیں ان کے لئے بھی زکاة حرام ہے اور یہ اگر زکاة کے محکمے میں کام کریں گے تنخالے نہیں لے سکے اگر یہ زکاة کے محکمے میں بھی موکری کریں گے اولاں بھی موکری کرنے کی اجازت نہیں اور کریں گے تو تنخالے نہیں ملے گی مالتار ہوں گے تو بھی نہیں ملے گی غریب ہوں گے تو بھی نہیں ملے گی یعنی یہ موالی اپنے مولا کے ساتھ اس درجہ لاحق کر دئیے گئے ہیں حضور کے جو آزاد کردہ ہیں وہ حضور کے ساتھ اس درجہ لاحق کر دئیے گئے ہیں جو حضور کے خاندان کے حقام ہیں وہ ان موالی کے حقام ہیں حضرت ابو راپ کے بڑے لوگوں میں سے و انہی کے لڑکے تھے عبید اللہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو جب خلیفہ بنے تو ان کے پرائیورٹ سیکریٹری وہ ابو عبید اللہ جو تھے وہ ہی نہیں ابو راپ کے لڑکے تو حضرت ابو راپ جہاں رہے ہیں اور صاحب زادے حضرت حسن نماز پر رہے ہیں اور انہوں نے بالوں کا جوٹلا باندھ رکھا انہوں نے نماز میں کھولنا شروع کی تو انہوں نے ان کی طرف غضبنات نگاہوں سے دیکھا تو حضرت ابو راپ نے ان سے کہا نیا نماز پڑھتے رہو میری طرف غصے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں میں تمہارا چوٹلا اس لئے کھول رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ذا کا کفل الشیطان یہ نماز میں شیطان کا حصہ ہے اس لئے میں تمہارا چوٹلا کھول رہا ہوں عن عدیرات انہو مر بالحسن ابن عدین وہو یسلی وقد آقصا ضافرتہو یہ لفظ صحیح گروہ وقد آقص آقصا کے معنی باننا ضافرتہو کا ترجمہ کیا میں نے جوٹلا جوٹلا چاہے یہاں سر کے پیچھے باندھیں جیسے ہمارے ہندوستان کی عورت نے سر کے پیچھے باندھی یہ سر کے اوپر باندھیں جیسے ایروپ کی عورت نے سر کے اوپر باندھی تو سر کے اوپر باندھیں وہ بھی ضافرتہو نے اور پیچھے باندھیں وہ بھی ضافرتہو ضافرتہو کے اصل معنی ہے ما تجمع من الرمل کہیں ریت اکھٹا ہوکر چھوٹا سا تودہ بن گیا ہو ماتجمہ من الرمل وہ ریت جو اکھٹا ہو گئی ہے وہ چھوٹی سے دھیری بن گئی ہے یہ جو ریت کی چھوٹی سے دھیری بن گئی ہے یہ دفیرت وہ ربز وہاں سے اس بالوں کے بندے ہوئے بالوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وَقَدْ أَقْصَ دَفِیرَتَهُ سِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا فَالْتَفَدَ إِلَيْهِ الْحَسَنَ مُغْبِبًا فَقَالَ أَقْجِلَ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَقْوَبُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَّنَ يَقُولُ ذَذِكَ كِفْلُ الشَّيْتَانِ وَفِي الْبَابِ عَنُمَّ صَلَنَ تَوَابْدِ اللَّهِ بِنْ عَبَّاسٍ وَعَلَى أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْهِ رَعْفِينَ حَدِيثٌ حَسَنًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَاهِ الْعِلْمِ فَكَدُهُ وَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْفُوزٌ شَعْرُهُ يَمَعْفُوزٌ كَنْعَي فَائِدُهُ وَهُوَ مَعْفُوزٌ شَعْرُهُ وَإِمْرَانُ ابْنُ مُوسَى هو القراشي المكيي وَهُوَ أَخُوْ أَيُوبِ ابْنُ مُوسَى بَابُ مَعْجَاءَ بِالتَّخَشُّءُ فِي الصَّلَاةِ تَخَشُّءُ کے معنی آئیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا سُوَيْدُ ابْنُ نَسْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُبَارَكِ قَالَ حَدَّسَنَا لَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ رَبِّ دیکھو یہ عبداللہ ابن مبارک کی سند ہے انہوں نے سند بلکل صحیح پیش کی ہے اسی سند کو امام شعبہ رحمت اللہ علیہ نے بیش کی ہے ان کی سند میں غلطیاں ہو گئی ہیں اس لئے صحیح سند دیکھو قَالَ حَدَّسَنَا لَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ رَبِّهِ ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبِيْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نَافِعِ ابْنِ الْعُمْيَاءِ عَنْ عَبِيْا تَبْنِ الْحَارِفِ عَنْ الْفَقْ لِبْنِ عَبْبَاسِ یہ صحیح سند دیکھو یہ حدیث شریف تحجد کی نماز کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ صحابہ سے فرمایا کہ جب آپ لوگ تحجد کی نماز پڑھیں تو دو 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 رفتوں پر سلام پڑھیں یعنی دو 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 رفتیں الگ الگ پڑھیں یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ دو رکاتے پڑھنا افضل ہے چار پڑھنا افضل ہے دن کی نفلوں کا کیا حکمہ ہے رات کی نفلوں کا کیا حکمہ ہے یہ سب مسئلہ آگیا ہے یہاں تو بھی اتنی بات یہاں رفت ہو کہ یہ مسئلہ نفلوں کا ہے یہ مسئلہ تحجد کا ہے حضور نے تحجد گزاروں کو یہ سمجھایا کہ جب آپ لوگ تحجد پڑھیں تو دو دو پر سلام پھریں یہ سمجھانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ چار رفتیں نفل کی ایک ساتھ پڑھنا افضل ہے مگر تحجد گزاروں کو یہ پیسے لیٹی نہیں گئی ہے پیسے لیٹی سمجھتے ہو رخصت سہولت رخصت اور سہولت دی گئی ہے اس کی نظیر پہلے گزری ہے کہ سجدے میں آپ کو ہاتھ یوں رکھنے لیکن تحجد گزاروں کو یہ رخصت اور سہولت دی گئی اس تحجدوں بھی رکھنے اس نوع پر کوہنیاں ٹیک لو لمبے سجدے کرنے میں تھک جائے آدمی تو تحجد میں سہولت دی گئی اس تحجدوں بھی رکھنے گھٹنوں سے ہیلپ لو یعنی گھٹنے کے کوہنیاں گھٹنے پہ جو رکھنے ٹیک لو لیکن تحجد میں چونکہ لمبی نمال پڑھنی ہے اس لئے یہ سہولت دی گئی اسی طریقے پر افضل تو چار نفلیں ایک سلام سے پڑھنا ہے دن میں بھی رات میں بھی جس میں اختلاف اور اس کے دلائل آ گیا رہے ہیں یہاں تو جو امام ابو حلیف علیہ الرحمنہ کا مذہب ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ دن میں بھی رات میں بھی چار نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل لیکن تحجد گزاروں کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ دو دو پر سلام سے کیوں سہولت کی دو وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ تحجد کی نماز بہت لمبی پڑھتے ہیں لوگ اور خاص طور پر قرآن کریم کا حافظ پڑھیں گے تو قرآن کریم کا حافظ جو ہے وہ تو بھئی بھئی رکو پڑھ ڈالیں گے ایک رکات میں تو تحجد کی نماز لمبی پڑھی جائے لمبی پڑھے گا تو آدمی تھکے گا اور دو پر سلام پھیرے گا تو اسے سہولتر آسانی سلام پھیر کر دو منٹ دو منٹ بیٹھے گا ٹانگ لمبی کر لے گا جرہا اپنے ہاتھ سے ہی دبا لے گا تھکن اچار لے گا پھر کھڑے ہو کر نیت پانے گا کیونکہ یہ تحجد پڑھنے والے جوان تو بہت کم ہوتے عام طور پر بڑی عمرہ میں لوگ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بڑی عمرہ کے لوگ تحجد پڑھتے ہیں جوان بھی پڑھتے ہیں مگر ان کی تعداد کم ہوتی ہے تو دو پر سلام پھیر لیا جرہا کانگ لمبی کر لی جرہا دبا لیا آپ نے آپ کے پیروں کا سکر اٹھا دی پھر کھڑے ہو کر امیدوں کی نیت پانے گا تو دو پر سلام پھیرنے میں آرام ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ دن میں مشاغل ہوتے ہیں اگر چار کی نیت پانے گا پیز کرو بھی تھوڑا رات میں یہ مشغولیت کا انجیشہ نہیں ہے کہ دو پر سلام پھیر کر کسی دندے میں لگ جائے گا رات میں کیا دندہ ہے پان کھانے کیا لاور تو چھوڑے پان کھا کر مو ساپ کر کے پھر کھڑا ہو جائیں گے اس لئے رات میں کسی اور کام میں فس جانے کا انجیشہ نہیں ہے اس لئے یہ سہولت دی گئی کہ دو پر سلام پھیر ہو اس میں نقصان کچھ نہیں ہے اس میں فائدہ ہے تو فرمائے اس صلاح تو مشنا مشنا نماز دو 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 ہیں کیا مطلب دو 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 ہیں تشاہد انفیق لرک اپیر ہر دو پر قائدہ کرو یہ قائدہ آخرہ ہے ہر دو پر تشاہد ہے یعنی ہر دو پر قائدہ کرو اور یہ قائدہ آخرہ ہے پھر سلام پھیر دو اور پھر اگلے دو کی تیت بانو یہ تحجد پڑھنے والوں کو تحجد پڑھنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے لیکن الفاظ کے عموم سے اور دوسری روایات میں سراحت ہے کہ کوئی بھی نماز ہو فرض ہو واجب ہو نفل ہو سنت ہو دو رکعت پر قائدہ ضروری پھر آپ کا جی چاہے سلام پھیریں جی چاہے نہ پھیریں قائدہ ضروری یہ گا چھے رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے پڑھو ایک آدمی آٹھ رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے آٹھ تک کوئی قراحیت نہیں اب ظلتو چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا ہے لیکن آٹھ رکعت تک ایک سلام سے پڑھنے میں کوئی قراحیت نہیں آٹھ کے بعد دس بارہ پچاس رکعتیں ایک سلام سے پڑھے پڑھو مگر یہ خلاف اولہ ہے آٹھ سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنا یہ خلاف اولہ ہے لیکن آٹھ تب کوئی طرح یہ تھی لیکن اگر آپ پچاس رکھاتے ہیں بھی ایک سلام سے پڑھنا ہے تو ہر دو پر قائدہ کرنا ہے یہ قائدہ فرض میں اور واجب میں تو واجب ہے پہلا قائدہ واجب ہے کیوں فرض ہے یا تو سلاسی یا روبائی اس سے آگے بہے ہی نہیں واجب ایک ہی نماز ہے یا ای ڈین کو لے لو تو ای ڈین میں دو ہی رکھاتے ہیں اور پتر کے اندر تین ہی رکھاتے ہیں لہٰذا آگے کوئی سوال ہی نہیں تو فرض نماز میں اور واجب نماز میں پہلا قائدہ واجب ہے اور اس کا حقہ مزرگی لیکن فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سنتیں نفلیں تحجید اشراف چاچ اوواب ان سب میں ہر دو رکھات میں قائدہ فرض ہے اگر کوئی قائدہ نہیں کرے گا بھول جائے گا تو وہی مسئلہ آئے گا جو فرض میں آخری قائدہ بھول کر پانچویں کے لئے کھڑا ہو جائے تو جب تک پانچویں کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے وہاں تک یاد آ جائے گا تو واپس آ کر بیٹھے گا اور قائدہ کرے گا وہی مسئلہ یہاں آئے گا ایک آدمی ہے دیکھو اس میں زہر کی جو چار سنتیں ہیں جمعہ کی جو چار سنتیں ہیں پہلے والے اس پر بعض کو کہانے فرض اور واجب کے احکام جاری کی ہے زہر کی پہلے کی چار سنتیں ہیں اور جمعہ کے پہلے کی چار سنتیں ہیں ان پر فرض اور واجب کے احکام جاری کی ہیں اگر قائدہ بھول کر چھپ گئے آخر میں سجدے سے ہوا کرتے ہیں یہ صرف زہر اور جمعہ کے پہلے کی چار سنتوں کے لئے قائدہ ہے باقی کوئی بھی نماز سنت مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو نفلہ ہو ہر دو رکعات پر قائدہ فرض ہے اگر بھول کر کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعات کو جب تک سجدے کے ساتھ مقید نہ کرے اس سے پہلے یاد آ جاتا ہے واپس لوٹ اور واپس لوٹ کر کے بیٹھ کر قائدہ کرے اور قائدہ کر کے سلام پھیرنا ہے تو سجدے سا ہو کرے اور آگے پڑھنا ہو تھا آگے پڑھے بات میں سجدے سا ہو کرے اور اگر تیسری رکعات کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا پھر ہی یاد آیا تو پہلا شفا باطل ہو گیا پہلا شفا ختم گیا مگر پہلا شفا باطل ہو گیا مگر تحریمہ باطل لہٰذا یہ دوسرا شفا شروع ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے اب جان پر اس نے سلام سے دیا سجدے سا ہو اسے کام نہیں ہوگا چار کو سجدے سلام پھیر دو اور وہ پہلا شفا جو باطل ہو گا اس کی قضا کر دیا اور دوسرا شفا صحیح ہے دوسرا شفا صحیح کی وہ تحریمہ باطلی ہے لہٰذا دوسرے شفے کا شروع کرنا صحیح ہے اور وہ ہو گیا اور پہلا شفا جو قائدہ چھوڑنے کی وجہ سے باطل ہو گیا ہے اس کو قضا کرنا ہے سجدے سب باطلی سے تو میں یہ مسائل سب نکلے باطلی حدیث میں جو ماسیق علی ذہیل کلام ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں حضور نے تحجید گزاروں سے کہا کہ دیکھو تحجید چار رکاتے ایک ساتھ مت پڑو دو 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 رکاتے پڑو یعنی ہر دو پر قائدہ پڑو تشاہتوں کی کل رکھتے ہیں یعنی ہر دو پر قائدہ خیرہ پڑو سلام دے ہو اس میں سہولت ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ نے کسی کام میں مضبور ہونے کا اندیشہ بھی ایک مضمون پورا ہو دوسرا مضمون بھی تحجید کے تعلق سے ہے لیکن وہ بھی عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز کی روح چارتی ہے چار چیزیں نماز کی روح اگر وہ چار چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ روحیں گلاب نہیں ہیں وہ صرف گلاب ہیں سنگتے ہیں پشکتے ہیں اندر کہاں گئی روح ختم تو اس لئے چار ہیں یہ نماز کی روح ہیں ان کو اگر حاصل کیا ہے تو آپ نے نماز پڑھ گی اور اگر یہ روح ختم ہو گئی تو آپ نے صرف ٹکنے ہماری ہوں گے ہماری نبی یا کچھ نہیں ہے جاجار کی رہے ہیں انسان کا یہ تو ظاہر ہے سر سے پیر کر ایک ہوں سے جو پڑھتا ہے سوٹ اور ایک ہے درون یہ تینوں پور سکون ہونے چاہیے سوٹ میں سکون کا نام ہے خشو قرآن کریم میں ہے وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فاطن میں یہ کیفیت ہونی چاہیے تبر رو آواز جو بھی کر رہی ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے تخشو اور سر سے پیر تک پور سکون ہونا چاہیے یہ تمسکن یہ تین نماز کی روحیں ہیں اگر یہ روح نماز کے حاصل نہیں رہی تو پھر ٹکریں مارنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے چوتھی اور ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی